کہہ رہے ہیں وہ میں ان کے ندھن کے پرتی دکھ پر کٹ کرتا ہوں اور ان کے جو سمرتھک ہیں ان کے پریوار کو ان کے سمرتھکوں کو اس دکھت کی گھڑی میں اس ور سہن کرنے کی سکتی پردان کرے ایسا میرا نبیدن ہے پردیس کے لیے اور سماجوادی پارٹی کے لیے بہت بڑی دکھت گھٹنا ہے اور مانویندر بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے مانویندر ایک دکھ کی گھڑی پوراہیم سنگھ یادو ایک لمبے سمجھ سے بیمار تھے اور آج ان کا ندھن ہو گیا مانویندر آپ کو آواز آ رہی ہیں چلی مانویندر سے دوبارہ جڑنے کی کوشش کریں گے اس پیچ یہ دکھت گھڑی آٹھ بار کے ودھائک ساتھ بار کے سانسٹ نیتا جی تھرتی پتر مولایم سنگھ یادو کا ندھن ہو گیا ایک بار کے کیندری منتری انیس سو ستتر میں پہلی بار راج منتری بنائے گئے انیس سو اسی میں وہ یو پی میں لوگ دل کے ادھاکش بھی رہے اور جب لوگ دل جنتہ دل بن گیا تاب انیس سو بیاسی میں مولایم سنگھ یادو اتر پردیش کے ودان سوہ میں نیتا پرتیپکش بنائے گئے مانویندر ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں مانویندر کا رکھ کرتے ہیں مانویندر سماجوادی پارٹی کے لیے ہی نہیں دیش کے لیے بھی ایک شتی دیش کے لیے ایک دیش نے ایک بڑا نیتا کھویا اتر پردیش کی بات کرے تو اتر پردیش میں جس طرح سے مولایم سنگھ کی لوک پریہتا تھے جس طرح سے تین بار مخمانتری رہے اور دس بار کے ودائق رہے کئی بار سانسد ہوئے سات بار شاید سانسد ہوئے اور لگاتار اتر پردیش سے جڑے رہے ہمارے ساتھ مولایم سنگھ یادو کے صحیح ہوگی سماجوادی پارٹی کے جو سنستاپک صدس سے ہیں ان میں سے ایک ریو کی رمانٹ سنگھ جی ہے ان سے بات کر لیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے آج ان کو ان کی جو اسمرتیاں کیسے ان کو یاد کریں اور سب یہ بتائیں کہ کس طرح سے مولایم سنگھ یادو سے آپ کا جڑا ہو ہوا کیا اسمرتیاں ہیں ان کو لے کریں دیکھیں میں چھنٹا جل میں تھا اور مولایم سنگھ جی بکڈ میں تھے میں نے سب اکٹھا سانٹیوں کرا جگیونرام کانگریز کے فرما شنکر کاؤسیت سی پی آئی سی پی ام لگ بھگ سر سر ویدائکوں کو ہم نے اکٹھا کیا تھا جب نیتا مولایم سنگھی کو عجی سنگھی نے نیتا بروزی دل سے ہٹا دیا تھا تو ست پالی آدو کو بن رہا تھا لیکن کنی کاننوں سے ان کو مانیتا نہیں مل پائی ورنہ ان کی سنکھیا ویدائکوں کی ان کے ساتھ زیادہ ہم نے کروا دیا تھا بعد میں ہم نے کرانتی مورچہ بنوایا جس کے نیتا مولایم سنگی ہوئے اوپ نیتا ہم ہوئے پردیش کے کئی جنوں کا دولہ ہم نے ان کے ساتھ کیا اب آدو میں سرکار بننے پر ہمارے گھر بٹلر پیلیس میں ہی منتر بندل کا بٹھن ہوئے اور ہن کو سچائی پریاورنر اور لگھو دیو منترہ لے دیا گیا اور اوپ نیتا کے حیثیت سے میں مولایم سنگھ جی کے بغل میں بنان سبھا میں بات کرتا اور بعد میں لوگ سبھا میں جب میں سن لیا گیا تو مجھے انہوں نے اوپ نیتا بھی بنانے لوگ سبھا میں بھی کیا اوپ نیتا بنائے لوگ سبھا اور پھر ہم کو راج سبھا بھی بھیجنے کا کام کورایم سنگھی نے کیا تو ہمارا ان کا راج نیتی تو تھا ہی لکھتے ہیں پاریوارید ہمارا ان کا زیادہ سمبھنگ تھا اور ہمارے پربار کے مکھیا کے روپ میں ہی ہمیشہ رہے ہمارا ہمیشہ انہیں سمبھان کیا ہمارا نام کبھی نہیں لیتے ہمارا جو اوپ نام کمر صاحب تھا وہ ہی لے پھلاتے تھے اپنے صحیح یوگیوں کو پورا سممان دیتے تھے جہاں بہت سممان دیتے تھے اور اس سترہ جاتیوں کو جو انسوچی جات کا درجہ ہم ہی نے ان کو سجھایا تھا لکھ کے دیا تھا جس کا انہوں نے یہاں سے بیدان سبح سے بھی پاس کروایا تھا کیابنٹ سے بھی پاس اور دو دو بار کروایا تھا وہ ہی اب بھاج پا والے بھی کر رہے ہیں لیکن تب بھی مانتا تھا ہی ملے تھی اب بھاج پا کی سرکار ہے تب بھی نہیں مل پا رہے یہ ڈلی میں ملائم سنگھ اگر ان کے ویکتتو کی بات کریں تو ایسا ویکتتو تھا کہ کوئی ان کا شترو نہیں تھا جو ویروتی دل تھے اس میں بھی لوگ ان کا سممان کرتے تھے ابھی بھی ہم تصویر دیکھتے ہیں کبھی اس ملتی ایرانی ان کو ان کا پیر چھوٹی ہوئے دیکھ جاتی تھی انڈی کبھی کچھ اس طرح کی تمام تصویریں آتی تھی اگر یہ کہا جائے کہ وہ اجاد سترو تھے تو انیتہ نہیں ہوں ان کا ویکتتو ایسا تھا اور کرشن تھا کہ سب کھچے ہوئے ان کی طرف آکرسیت ہوتے تھے کانگریس اور دوسرے پارٹیوں میں بھی لوگ ان کا بہت سمان کرتے ہیں ہر پارٹی میں بھاجپا سے لے کے ماننی پردان ملتری مودی جی سے لے کے جتنے نیتہ اور سب پارٹیوں کے سب ان کا سمان کرتے ہیں آپ کا دشکوں تک ان کا ساتھ رہا تو کس طرح کی سمرتیاں کوئی ایسا پرسنگ ہو یہ سمرتی ہو تو بتائیں کل سمرتی ہے تو دیکھیں اس کا گواہ آپ کو یہ مل جائے گا ہماراں اب یہ پارٹی کا ریالی میں جو ہم ایک دن گئے سال بھر پہلے تو اخلیت یادوں سے ہم بات کر رہے تھے ایک آئی پتہ لگا کہ ملائم سنگی آگئے ہیں تو اخلیت یادوں نے ہم سے کہا کہ بیٹھے رہی ہیں ہم ان کو بیدہ کر کے ابھی آتے ہیں تو جب ان کو معلوم ہو گیا کہ ہم آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بولا بولا کون صاحب کو اور ہم وہ اخلیت کو کھڑا کرتے ہیں انہوں نے کئی پھوٹو کی چوایا اور پھر ہم سے کہا پارٹی ڈبتر ہال میں چلیے تو گھالی سے کہنے لگا ہم کہا چلو ہم پہلے لی آتے ہیں تو پہنچ گئے تو کئی بار ہم کو پوچھے کہ ابھی وہ آئے نہیں ہمارا نام میں پھر ہم آئے تو یہ دیکھیں ملائم سنگی ہے تینوں لوگ دکھ رہے ہیں سامنے کے تو انہوں نے کہا کہ کون صاحب بہت بڑے نتہ ہیں وہ آج یہ کاریالے میں آئے ہیں اس سے پارٹی کو بہت طاقت ملے گی اس سے انہوں نے اپنا ان ذکا کے آپ بینہ بولے جائیں گے نہیں اور پھر ہم سے بلوائے ہم سے بلوائے ہم نے ہمارے بیٹی کی شادی میں گھنٹوں بیٹھے رہے بڑلا پیلیس کلب میں اوجوال کے تیلک میں اوشادی میں اوجوال کو ہم بدانتا ہوا میں نہیں لڑانا چاہتے تھے انہوں نے شیوپال آئے تھے کہ وہاں خوشنا کر دینا دو پروگام تھا ہمارا شیوپال کا ہمارے ساتھ تو شیوپال سے بھی ہم نے پلین میں کہا ہیلیکاپٹر میں کہ گھوشنا مت کریئے تھا لیکن انہوں نے گھوشنا کر دیا ہم نے اسے بارے کہا کہ گھوشنا کر دیا اوشوال کے نام کا کہیں آپ کا سمجھتے ہیں کہ ہم اپریس کر سکتے ہیں ہم کو نیتا جی نے کہا تو انہوں نے کیا ایسا کون سا چمبک تھا کہ سب کو جوڑتے تھے سب لوگوں کو جوڑ کے چلتے تھے آپ نے بتایا جس طرح سے آپ کو آپ آپ پارٹی کاریالیں پہنچے تھے تو آپ کو رکوایا آپ سے ملتے ہیں تو آپ کو دیکھیں ملتے ہیں گواہ یہ دیکھیں گورنپور کی فٹو ہے اس میں راجہ صاحب بھی ہیں راجہ صاحب سے ہم نے ہم کی بٹلا پیلٹ میں میٹنگ کروائی اس میں ہم نے تین کروایا کہ ملائم سنگھ جی ہی چیز مینسٹر بنیں گے اور راجہ صاحب کی پارٹی سے سمرتھن بھی ہم نے کروایا بائی سے ملے تھے ہم تو ملائم سنگھ جی سے ہمارا بہتی آتمی سنبند تھا تم جانتے ہیں آپ کا آتمی سنبند تھا پاریوارک سنبند تھا تو ایک نشی طور پر شتی جو ایک نشی شتی ہے آپ کے وہ شتی تھا ہماری سب سے زیادہ لوگ سوا میں وہ تھے ہم راہ سوا میں تھے ہم جاتے تھے راہ سوا والے راستے سے لوڑتے تھے لوگ سوا والے سے اکثر ان سے بیٹ ہو جاتی تھی ویلچائر پر لڑتے ہیں ہمارے پیر کے والے میں آپ دکھاتے نہیں ہیں ڈاکٹر کو کون ڈاکٹر ہم نے کہا کہ ہم چل تو رہیں چھڑی لے کے ارے بھائی آپ کون ڈاکٹر آپ کا ہے رب اتنا آتمی طریقے سے ہوا ایسا آدمی ملنا بڑا مسکل ہے راجنیت میں کتنی بڑی راجنیت جگت کے لئے اگر کریں کہیں کتنی بڑی شتی ہے چین کا مددہ اگر لوگ سوا میں کسی نے اٹھایا ہوگا ایک بار نہیں آن ایک بار تو ملائم سنجھ نے اٹھایا وہی اب چلیتار تھوڑا جو انہوں نے اٹھایا تھا چین دیرے دیرے بڑھتا چلا رہا اس کو لے کے چین دیرے کئی بار انہوں نے اٹھایا کوئی اور نیتا نے نہیں اٹھایا اور یہ جو جوان شہید ہوتے تھے بارڈر پر انہوں نے یہ نیم بڑھتایا انہوں نے یہ نیم بڑھتایا ان کے شاؤں کو ان کے گھر تک پہنچانا ان سممان کے دلانا ان کو یہ انہیں کے دن تھی اور ہندی کو ڈیفنس میں لکشا منترالے میں سب کام ہندی میں ہو یہ انہوں نے کیا تھا اور یہ کام ان کے سمجھ شروع ہو گیا تھا یہ اعتیاسک کام ہیں دونوں جو ملائم سنگھ یہ ٹھیک ہے مانمیندرا یہ پرتکریہ ریو تی رمن کی ملائم سنگھ یادوں کے ندن کے بعد وہ بتاتے ہوئے کہ کیا کیا ان کی اسپرتیاں ان کے ساتھ رہیں کیا کیا یادیں ہیں وہ ان کو یاد کرتے ہوئے نظر آئے مانمیند آپ کا بہت شکریہ تو کل سیفائی میں تین بجے انتم سنسکار کیا جائے گا میدانتہ سے سیفائی لے جائے جائے گا پارٹی شریف اور کانپور سے ورش ننیتا سکرام سنگھ یادوں اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سکرام جی آپ سے یہی سوال ہے کہ آج نیتا جی ملائم سنگھ یادوں کا ندھن ہو گیا ہے نہ صرف پردیش کے بلکی دیش کی راجنید کے لیے آج ایک بہت شوک بھرا دن ہے کیا کہیں گے آپ سکرام جی سن پا رہے ہیں اس سے بڑی شرط ہوں ہمارے ہمارے پریوار ہمارے سب سے بڑی شرط دیش اور پردیش کی ہوئی ہے اس میں کوئی دو راگی بات نہیں اس سے بڑی شرط ہوئی ہے ہماری پریوار کی شرط ہوئی ہے اور ہمارے سماج کی حض شرط ہوئی ہے مانے ملائم سنگھ نے کس پرکار سے ہمارے پریوار کو لے کر کے راجنید میں آگے بڑھانے کا کام کیا سمجھتا ہوں ایسا برکت تو میں راجنید میں مجھے پہلے کوئی نہیں ملا چوہش شرط سنگھ آسیر بار جرور تھا لیکن جو کچھ ہمیں ملا ہے تو مانے ملائم سنگھ کی دین ہے ان کی ہی سعیوگ سے ان کی بطا راستے چلنے کے بعد ہی مجھے سب کچھ ملا ہے میں ایک ایسے ان کو بھول سکتا ہوں اور اس پیچ بڑی خبر بتا دیں کہ اکھلے شادہ سے ملنے کے لئے امید شاہ مدانتہ اسپتال پہنچے ہیں گری منتری امید شاہ ملائم سنگھ یادو کے ندن کی خبر کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اور اب وہ مدانتہ اسپتال پہنچے ہیں اس پی سندگ شک ملائم سنگھ یادو کے ندن کی خبر آتے ہیں مدانتہ اسپتال پہنچے گری منتری امید شاہ ملائم سنگھ یادف ملائم سنگھ یادف ملائم سنگھ